السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج ہے عید کا سیکنڈ ہے تو موننگ ہو چکی ہے ہماری لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا ہی چاہتے ہوں کہ دس دن سے میرے مامو جو تھے ہیں ان کو مامو میرے ایسے کہ میری امی کی خالہ کے بیٹے ٹھیک ہے مطلب دور کے مامو تھے ہمارے اور ان کو ہو گیا تھا برین ہیم ریچ ٹھیک ہے وہ تھے وینک پہ ہم سب ان کے لیے روزانہ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح تنمجھتی ہے کہ بچوں میں خوش سکے ان کے چھوڑے چار چار بچے ہیں چار بچے ہیں لیکن راست دو بجے پتہ نہیں کب خوابار آئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا تو آج ہمیں جانا پڑھ رہا ہے کنانچی تو جو جو ہوتا لگا اگر میں ویڈیو بنا سکی تو میں اس ضرور شیئر کر رہنگی لیکن میں دکھائے نہیں سکتی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کے اور اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اسی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ میں اتنی اچھی بلاؤگر نہیں جو میں سو سکے کہ میں بنا لگیں ہاں اس کے بعد اپنی خالے گھر جائیں گے کیونکہ دوسرے دن سویاں میں تو اس میں بھی قرآن خالے گھر بھی شامل ہوں گے پھر نہ مائے ٹھیک ہے میں تیاری کرنے جاری ہوں رات کو میں سو گئی تھی ملی پتہ ہی تھا اور ہماری لائے ٹپیلیاں میں بہت رشان کر لیا تو آپ لوگ جوڑے نہیں ہی میرے سکے تو جی یہ ہے عید کا سیکنڈ اور میں اٹھ گئی ہوں بڑی مشکلوں سے اٹھتی میں اٹھ نہیں رہی تھی ماما نے بہت مشکلوں سے مجھے اٹھایا اور آٹھ بجے گئی تائم اور آتھا میں نہانے گئی جلی سے ہم لوگ راڈی ہوئے اور پر ہم اپنی نانی گھر پہ آگئے کیونکہ آنی اور مامو بھی ہمارے ساتھ ہی جا رہے ہیں تو اس کے بعد ہی ہم لوگ انہیں آٹو کیا اور ہم آٹو میں بیٹھیں جا رہے ہیں میں انہیں ہی ووڑہ proposals میں بنپ کی щоб وڑی ساتھ ہیں اس سے لیے ھائیں ہم بیٹھے ہیں ہم productos پر قین پیچے ہیں تو یہ ہمارا جمشور یہ چندہ ہے مجھے نمو ہے مگو بھی ہوتی کیونکہ ہی بلے جا رکی ہن کے بھی گارے میری ماما کی دو خالائیں ہیں مطبع ایک تھیں جن کا پچھلی لبا ہم گئے تھے نا کورنگی ان کا انتقال ہو گیا تھا خالائیں جن کی بیٹے کا بھی انتقال ہوا ہے جو ایک ہی ایک بیٹے تھے تو ہم ماہر جا رہے تھے اور یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں میں وین میں ہم بیٹھ تو سب سے پہلے گئے تھے کیونکہ ہم فرس پیسنجر تھے لیکن اس کے علاوہ لوگوں کا آنے میں ہم نے بڑا ویٹ کر رہا جب گاڑی بھر رہی ہے تو چلیے کیونکہ ساڑھے دس بجے گاڑی چلیے تو ہم ساڑھے بارہ بچے ماں پہ پہنچیں اور زہر میں ہی جنازہ تھا اس لئے اپنی والدہ کے ساتھ جانا پڑتا ہے کیونکہ میری والدہ کے پامہ ہوتا ہے درد تکلیف ان سے چلانے جاتا ہے اور تھوڑا سی بٹوک کر لگتی نا تو ان سے سمبرانے جاتا وہ گر بھی سکتے ہیں تو اس لئے مجھ اپنی ماما کے ساتھ جانا پڑتا ہے تو میں اس لئے جاتا ہوں اور ہماری ماما کا بھی وی پی آئی رہتا ہے تو ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس لئے مجھ اپنی ماما کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور میری ماما جو ہے نا بہت روتی ہیں بہت پریشان ہو جاتی ہیں اس وقت سے بھی جانا پڑتا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ رکھ کے لئے آئیتے ہیں کہ ہم لوگ گاری میں کہا لیں گے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو اب ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ سفر جاری ہو ساری ہے اور ہاں میں جنازے کی ویڈیو اس لیے بھی نہیں بنا دی ہوں کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ کیا کیا بنا کے تم ڈال رہی ہو اس لیے میں ڈال رہی ہو اور آپ کو تو پتہ ہے نا جب ڈال لو تو مسئلہ نہیں ڈال لو تو مسئلہ تو بس بس اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ ان کے گھر کے جو لوائی کین اللہ پاک ان کو سبر جمیلہ تا فرمائے امین سو مامین چھوٹے چھوٹے بچوں کے والی صاحب تھے جو چلے گئے اس دنیا سے اللہ پاک ان کی بہت سام بکشش و مخفت فرمائے امین سو مامین اور میرے مامو پی ایف میں تھے تو ہم لوگ فیصل بیس گئے تھے زیادہ ویڈیو میں اس لیے نہیں بنا پائی کہ ہمیں پہلے فیصل بیس جانا پر اور اس کے بعد ہمیں اورنگی ٹاؤنڈ آنا پر اپنی نانی گھر پر کیونکہ فیصل بیس میں اتنے سائے لوگوں کو اپنی نانی گھر رہے تھے تو پھر نانا جو اینا میت یہیں پہ لیا ہے اورنگی لالو کھیت میں تو بس جو آپ کو بھی ویڈیو دیکھیں گی وہ ہی میں نے ویڈیو بنائی ہے پھر میں نے ڈیریکٹ جا کے اپنی خالہ گھر پر ویڈیوز بنائی تھی کیونکہ مجھ اچھا نہیں لگ رہا تھا بلکو بھی سب ہی رو رہے تھے سب ہی بہت پریشان تھے اور ایک دم سے ایسا سانیہ ہو گیا اید کے دن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا میرے ماموں کا اید والے دن رات کو انتقال ہو گیا تھا اور سیکنڈ ہے ہم سب پورا خاندان نانیال ہم سب مہیں پہ پہنچے ہوئے تھے اور آپ کو تو پتہ رہے ہیں یہ اید جو ہے وہ قربانی والی اید ہے تو سب کے گھر میں ہی ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ سے قربانی ہوئی ہی تھی تو سب ہی اپنی اپنی قربانیوں میں لگے ہوئے تھے جو نانا نے کہا کہ رات کو خبر دیں تو سب سب پہنچ جنگے ہی دوارے دن نہیں تو شکر ہے کہ ہمارا حصہ جو تھا وہ پہلے دن کا ہی تھا تو ہم لوگ بھی نپڑ گئے تھے اپنی قربانی سے تو اس لیے ہم لوگ نکل سکے اور بھائی لوگ اس لیے نہیں گئے کیونکہ گھر پہ بھی رہنا کسی کا ضرور نہیں ہوتا اور میرے بڑے بھائی کی جو تھی وہ ڈوٹھیاں لگی ہی تھی اس لیے بھائی نہیں جا سکے اور چھوٹے بھائی ساب کے فرنڈس آئے ہوئے تھے دور سے تو اس لیے نہیں جا سکے کس کو بتاتا ایسا ہو جائے گا ہماری پانی کی بوٹلز بھی ختم ہو چکے پتہ ہی نہیں تھا کہاں جا رہا ہے پانی بہت تیز گرمی تھی کارانچی میں بھی اور یہاں پر بھی ایک جس کی گرمی ہو رہی ہے لیکن بہت گرمی تھی بھائی اللہ معاف کرے دوپیر کا وقت چل چلاتی دھوپ تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں کارانچی بس پہنچ نہیں والے ہم لوگ ان کے گھر پر اس سے پہلے ہم لوگ پیتے ہیں چھربت کیونکہ بہت زیادہ گرمی گلے میں کانٹے لگ رہے تھے تو اس لیے ہم لوگ نے چھنڈ بار چھربت پی اس کے بعد ہم نے رکشہ کی اور ہم ان کے گھر پر پہنچ جگئے اور اس کے بعد میں نے ویڈیو شاید نہیں شوٹ کی آپ سب سب بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب بھی میرے ماموں کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی حساب محفظ فرمائے اور یہاں پہ ہم لوگ پہنچ نہیں والے ہیں ان کے گھر پہ اور اس کے بعد جو ہم پہنچ ہیں تو بس پندرہ منٹ تک رکھئے اس کے بعد اٹھا لیا تھا جنازہ اور پھر ہم لوگ جو ہیں کافی دیر تک بیٹھے ہوئے تھے اور کافی دھوپ آئی تھی ٹینڈ میں پھر سے گلہ خوشکونے لگ جاتا اور ایسے میں کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں پانی پلائیں یا کھانا کلائیں اس لئے ہم لوگ نکل گئے تھے پانی کی تلاش میں اور سامنے دیکھا تو یہاں پہ قربانی ہو رہی تو میں نے اس کی تھو اور اس کی ویڈیو بنا لی اور یہ دیکھیں کتنی اچھی گائیں تھی ماشاءاللہ سے ہیلڈی تھی اور یہ میری کزن ہیں سارے آئے ہوئے باپ دنیا سے جاتا ہے نا تو اولاد کو پتہ نہیں چلتا لیکن ایک سال گزرنے کے بعد فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو کہ گیا ہم آئی تو دنیا ہو جڑ گئی ہمارے والد صاحب گئے تھے تو اتنا پتہ نہیں چلتا لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے لیکن جب ایک سال گزرانا تو باقی میں پتہ چل گیا کہ کیا ہوا ہی ہمارے صاحب ہم لوگ بھائر آئے تھے تو یہاں پہ اتنا چھے چھے درکھ لگے تو میرے کزن صاحب وہ چیکو توڑنے کے چکر میں لگے تھے تو جہاں ہم ایک شاپ نہیں ملی اور یہاں پہ منتا کہی تھی یہ میرا حضبنڈ ہے گدے کو بھولی تھی اور ہم اس لیے بھلا رہے تھے اور یہ بھی ہے میں گاڑی میں بھی آئی پھر فائنلی ہمیں مل گئی تھی شاپ تو ہم یہاں کہ ہم لوگوں نے کیک لیے کیونکہ بھوک لگتی سارے بچوں کو بھی اور ہم لوگوں کو بھی اور اپنے لیے جوس لیے ہم لوگوں نے اور سارے بچوں کو آنی نے چیز لائی اور پھر ہم لوگ چل دی اپنے گھر کی جانب اور ہم نے ہی رستے میں چیزیں کھار لیتی کیونکہ اچھا نہیں لگتا سب کے سامنے کھانا لوگ بولیں گے کھانے کے لیے ہیں لیکن کیا کریں ہم لوگوں نے تو تھوڑا بہت کھایا تھا جو کھایا تھا تو جوس پینے سے تھوڑی چی انرجی ملی اور میری کزن جو ہے اس کو میں نے جوس نہیں دلائی تو وہ مجھ سے نراز ہو گئی لیکن نہیں ہوئی تھی نراز پہ میں نے کہتا اور لے لیتا ہے چل کے پھر ہم لوگ جانے لگے اپنے گھر کی جانب کیونکہ وہاں پہ بہت سارا رشتہ اور ہماری نانا کمرہ ٹوٹ چکھا ہے تو اس لیے ہاں پہ رکھنے کا مقصد نہیں تھا اور ایک رکشے میں ہم لوگ چودہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے رکشے والے سمیت انکل ہماری سمیت پندرہ لوگ تھے ہم لوگ تو ایک رکشے میں ہم سارے تھے دیکھیں کہ ہم لوگ ہم لوگ تو ہمارے انکل ہمیں لے لے کر آگئے رکشے میں پھر ہم سب اترے آدے آدے ہو گئے اور دو رکشے ہم لوگ نے کر لی پھر ہم لوگ پاچھ گئے ماما نے کہا تو اس لیے رکشے میں ہم اپنی خلال گھر پہنچ چکے تو میری حالت دیکھیں بلکل ہی خراب ہو چکی میرا مو جو بلکل سوج رہا تھا اور یہاں پہ ہماری کزن جو اینا وہ کلاب جامون باترین تھی کیونکہ آج گیارہ تاریخ تھی گیارویں تھی تو اس لیے باتری تھی نیاز اور سب کھا رہے تھے نیاز اور اسی وجہ سے میں بلاغ نہیں ڈال پا رہی تھی ایک کے بعد ایک مشکل پریشانی آئی تھی اس لیے اور کافی ٹائم کی بھی شوٹی جو رہی تھی کام بہت زیادہ تھا اور ٹائ جو رہی تھی تو میں سو گئی یہاں پہ میں بیٹھ رہی ہوں ہوا کھاری ہوں کہ بہت اچھا پنکھا لگا گیا تھا اور ٹائم پہ تیز عوض دی رہا تھا وہ بیسے کرانچی میں پسینہ جزب نہیں ہوتا یہ مجھے شکایا تھے کرانچی سے باقی سمندر کدیبی اس ہو جیسے اسلام علیکم میرا پاکستانیا سے سوال ہے کہ ہر چیز اچھی سائل کیوں ہوتی ہے پاکستانیا سے جواب دیکھنا یہاں پہ میرے کزن ساپ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ کھا دیتے کھانا ہوں مجھ گردتے ہیں آپ ہی کھا لیں آپ ہی کھا لیں میں نے کہا نہیں بھائی یہ بھی دلین چالہ کچھ بھی کھانے کا اور یہ میری کزن مجھ سے سوال کر دیتے ہیں تو میں ان کی سوال کا جواب دیکھتے ہیں کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پاکستانیا سے دیکھتے ہیں ساپ بیٹھے مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہم نے کھانا کھانا میں میری کزن سبسکرابرز کو لے کر آئیں تو ہم ستی ملوانے کے لئے ان کی والدہ اور وہ بچے میرا بلوگ دیکھتے ہیں thank you so much آپ لوگ میرا بلوگ دیکھتے ہیں اور لائک کرتے ہیں ایسا ہم نے سپورٹ کرتے ہیں مجھے بہتا ہے مجھے بہتا ہے سبسکرابر میں مجھے ملنے لے لیکن لم Vieux نے ب nova שonen 憶ات ہیں کیونہ ہوا جانا آج آئیو تو ہوں گے آمدیں 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 آمدیا و آمدیا تو مجھے ایجاز مجھے یہ ہماری وانیا ہے اور وانیا آپ کیسے ہیں ایم دیکھو بلوگ میں پہ بارے ہیں آپ کو بلوگ میں بلوگ میں کا آپ دیکھو گی آپ کو دیکھو گی اپنا بلوگ جب آپ اروری بلوگ میں کا آپ کو میرے چینل پتہ ہے کیا جی کیا میں بلوگ کا نام آہ آہ آپ اس میں جاتی ہیں کون سوالے بان بان کلاس با جیو یہ ہماری بانیاں ہیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ پٹا پٹا بہت ہی ہے بھائی ہمارے چاہے ہیں ہمیں چاہے ہیں کہیں گے لو بھائی دے دو بھائی دے دو بھائی دے دو یہ میرا بھائی ہے کالیا بھائی سب سے اچھا بھائی ہے اس نے مجھے ساموسا راکت دیا دنیای خوشیوں میں سے ایک خوشی لادی پتہ ہے اور اپنی کاؤکی بنی اسے ملادی ایسا بھائی سللا 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 سب کو دے نا ہماری آنی جو ہے نا ہمیں لنکا پلانے کے لئے لے کر آگئی تھی تو سارے بچے آنی میں میلی کزن وغیرہ ہم لوگ سب آگئے تھے آنی کی سا لنکا پینے کے لئے تو یہاں پہ ہم نے آرڈر دے دیا اور ہم لوگ سب بیٹھ کر رہے ہیں اور آپ سب کو ہائی بھی کر رہے ہیں تو جی آپ لوگ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ سب خیر خیالیت سے کر دے اور ہم لوگ واپس لوٹ آئے خیر خیالیت کے ساتھ اور یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تھوڑا سا مائن فریش کرنا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا تو بلوگ کی انڈک کا مجھا نہیں پتا بس یہ میں نے لنکا پی ہے میں گھر گئی ہوں میں نے چینج کی اور میں گھر جا کے سو گئی ہوں پھر ہم پھر ملتا ہے کل لائک کومنٹ اور شیئر کرنا بلکہ نہیں بھولیے کہ با بائی